السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام مردے گرمہ بڑی بردانِ شیر عزت دار مار محنو کو بفصل کی طرف سے سلام مردے بہر کے برحال اللہ سے امیدِ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملنوں کی بلامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ حرابہ سے ہر شرط سے محفوظ رکھے بہر کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آج جونیس سپٹمبر کو جشنِ ملاد النبی کا آج جلوس نکالا گیا اور پرزور طریقے سے نکالا گیا پرامن طریقے سے نکالا گیا لوگ بڑی خدمت کرتے رہے ساتھے ساتھ پولیس کے بڑے آفیسر چاہے کمیشنرہ پولیس ہو چاہے ڈی سی پی ہو سوزون یا کون سے بھی ڈی سی بڑے آفیسر رائنگ کے جتنے بھی تھے وہ لوگ خود اس پارٹ پہ رہے بندوبس میں رہے بہترین بندوبس کیا چاہے کانسٹبل ہو چاہے صحیح ہو چاہے انسپیکٹرز ہو ان سب نے جو خدمت انجام دی وہ خابل تاریف ہے تلنگانہ کی جو پولیس کام کر رہی ہے سارے دیش کی پولیس نہیں کر سکتی ویسا کام جس طریقہ سے کی ہے واقع خابل تاریف ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ دس دن گنیش اتسو کے تیوہار پہ سے بندوبس میں تھے وہ لوگ اس کے بعد پھر دو دن یہ ملاد النبی کا جو نکلا اس پہ بھی یعنی ایک انسان ہوتے ہوئے جس طریقہ سے کام انجام دیا وہ خابل تاریف ہے جتنی تاریف کی جائی کم ہے اور سارے دیش کے لئے ایک مثال بنے بھی یہ تلنگانہ کی پولیس جو میں سلام کرتا ہوں بھرکیف میں رہزی دوستوں میرے بھائیو بہرحال آپ اختیمام پذیر ہو گئے آجل و سارا اور الحمدللہ پر آمن طریقے سے ہوا اور لوگوں نے جو خدمت انجام دی ہر طرف جو اسٹیجیں بنائے لوگوں کو پانی پلائے جوس پلائے کھانا کھلائے وہ خابل تاریف ہے یہ کام زائے جانے والا نہیں یہ میرے عزیز دوست میرے بھائیو دنیا میں بھی عجر ہوگا آخرت میں بھی اس لئے جتنا ہو سکتا ہمیشہ غریب غربہ کی مدد کرو اپنے سے کمزور کی مدد کرو کسی کے اوپر ظلم مت کرو کسی کے اوپر زیادتی مت کرو یہ تمہارا کام ہے اسی کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے بہرحال میرے عزیز دوست میرے بھائیو ایک خبر جو جی سی سی خلیج کی رہے گی جو کوئت اور سعودیہ کے بیچ جو آج انبھن جو ہو گئی ہے وہاں پہ حالات بڑے کشیدہ ہوئے ہیں اس کی بچے وہی صدہ محسین محروم یاد آگئے جو انہوں نے جو ناجائز قبضہ کیا تھا بوبیان پہ جبکہ وہ بوبیان کیا ایک ایسا مسئلہ ہے میرے عزیز دوست میرے بھائیو جو کوئت کے مین کونے جہاں سے تھی نکلتا ہے پیٹرول وہیں پہ ہے اور یہ صدہ محسین نے بھی نیت خراب کی تھی تاریخ عزیز اس ٹیم کے مرحوم وزیراعظم تھے عراق کے انہوں نے جس طریقے سے جو کام کیا تھا جبکہ کوئت ہر طریقے کی مدد پہنچاتا تھا عراق کو لیکن پھر بھی نیت خراب کر کے جو کرے تھے وہ لوگ اس کا خمیازہ تو اس طریقے سے بغتنا پڑا اچھی طرح آپ لوگوں کو پتا ہے اب یہ سعودیہ کے دیدے لال ہو گئے کیونکہ امریکہ کا ماہدہ ختم ہو گیا تین چار سال پہلے امریکہ جا چکا ہے نے تو پندرہ سال امریکہ والا اس کے بعد پھر رینیول کرتے رہا کیونکہ اپنا غرض نکالنے کے لئے اس کے بعد کوئت نے جب آنکھ دکھانا چالو کی تو مجبوراً اس کو خالی کر کے بھاگنا پڑا اب لیکن سعودیہ نے جو نیچ حرکت کرنے کی ناکام کوشش کرے اس کا خمیازہ عجیز مل گیا اس کو جس انداز میں جس طریقے سے جواب مل گیا اور کوئت کے ساتھ ایران کوئت کے ساتھ غطر کوئت کے ساتھ امان کوئت کے ساتھ ترکی یہ سارے ممالک کوئت کے ساتھ ہیں سعودیہ کے ساتھ صرف محرین ہے اور ہو سکتا بعد میں کہیں دوبائی بھی آ جائے گا کیونکہ دوبائی کا فروسہ نہیں کر سکتے آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے دوبائی اس میں مل جائے گا بھرل کیپ میرے عجیز دوست میں میرے بھائیوں کوئت نے خاص کر دے وہ کوئت کی چیزیں کیونکہ کوئت بوبیان کے بدلے میں جبکہ تھوڑا سا ایک بوبیان کا حصہ عراق کو لگتا تھا لیکن عراق کو بسرا نام کیا ایک بہت بڑا علاقہ کوئت دے دیا کیونکہ کوئت یہی سنچا کہ وہ غریب ملک ہے کچھ کر لے سکتے ہیں جبکہ بسرا کافی کمانے کا علاقہ ہے وہ کمائی کافی ہے وہاں پہ بوبیان پہ کچھ نہیں تھا سوائے وہاں پہ پہاڑے جھاڑی جنگل تھا اس کو کوئت نے کسی تریخصہ ساپ کرا کے ایک ٹیم کی بات بتا رہا ہوں منیس سو چھسٹ کی نینٹین سکسٹی سکس کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد وہاں پہ خسمت جائے گی کوئت کی اور وہاں پہ جو نفت نکلا پٹرول نکلا اس سے یہ لوگ کے دیدے لال ہو گئے ہوئے ہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کوئت کو کوئت پیچھے اٹھنے والا ملک نہیں ہے سعودیہ کی بھی کیا درگت کرتا آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ لوگ بہت جلد دیکھیں گے اور سعودیہ کو یہ نیچ حرکت کرنے کے پہلے سے ہی عادت ہے غطر کے اوپر بھی ایسے ہی آنکھیں دکھایا تھا اس نے لیکن کیا ہوا اچھی طرح بتا ہے ایک کوئت کو چھوڑ کے سارے لوگوں نے غطر کے اوپر پابندی آئیت کی تھی لیکن کھلا رکھا تھا کوئت کوئت گود لے لیا تھا غطر کو آج غطر دیکھتے دیکھتے کہاں پہنچ چکا ہے الحمدللہ بہر رکھے بہر حال میں رجلس دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کی پابندی کریے ماں باپ کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے اور انشاءاللہ جو آپڈیٹ آئے گی جی سی سی کوئیت سے سعودیہ سے انشاءاللہ آپ لوگو دی جائے گی سلام آرے